ch2h5o ch2h5 کا یوپی ایسے نام لکھیں گے دیکھیں اس کو دوستوں میں یہ دیکھ کھولتا ہوں اس فورمولے کو تو آپ کا یہ کچھ اس طرح سے کھولے گا اب دیکھیں میں آپ کو ایک سیمپل سی بات بولنے والا ہوں اس کو دھیان سے سن لینا یہ آپ کا کیا ہے ایتھر ہے اب دیکھیں کاربن کتنے باند بناتا ہے چار باند بناتا ہے one پیچھے کتنے بچے three three hydrogen آگے one two two تو یہ complete ہوگے total کتنے چار two complete ہوگے پیچھے کتنے بچے two two hydrogen آگے one two two hydrogen آگے one complete ہوگے پیچھے کتنے three بچے three hydrogen آگے اوکے تو یہ اس پرکاسے باند میں آپ ہے جو دھیان رکھیں hydrogen یہاں پہ three کیوں add کیا ہے تو وہ آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہو نا چھیک کیونکہ 4 bond بناتا ہے ایک بن گیا کتنے باقی 3 تو 3 آگے 2 بن گئے کتنے باقی 2 تو 2 آگے ٹھیک ہے یہاں دیکھئے آپ کو اور confusion ہو تو ایسے ہے جو الگ الگ hydrogen add کر کے ہے جو آپ اپنا اس کو ایسے sow کر سکتے ہیں چھیک ہے اب دیکھئے ہم بات کرتے ہیں اپنا یہاں پہ ایتھر کے نام لکھنے کی ہم دوستوں اس bond کو break کر دیتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر دو بھاگ بن گئے ایک بھاگ بن گیا ال کوکسی اور دوسرا بھاگ بنے گا آپ کا ال کین تو دیکھئے ال کوکسی کو ہم کس کے روپ میں یوز کرتے ہیں ہمیں ایسا جاند رکھئے prefix کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے prefix یعنی ال کین کے پہلے لکھا جانے والا سبت تو اس میں دیکھو کتنے کاربن ہیں two کاربن ہیں number of two کاربن کو ہم کیا کہتے ہیں add کہتے ہیں اس کے پیچھے کیا جوڑ دیں گے o x number of کاربن یعنی elk کیا جوڑنا ہے o x y ایتھوکسی اس کا کیا لکھنا ہے ال کین کتنے دو کاربن دو کے لیے ایتھ ٹھیک ہے single bond ہے تو a and e یعنی elk n یہ جوڑنا ہے o x number of کاربن کے لیے تو یہ ہے اس کے جگہ لے گا کاربن کاربن کے بھی single bond ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا use کیا a and e double bond ہوتا ہے تو کیا use کرتے ہیں e and e triple bond use ہوتا تو کیا کرتے ہیں y and e ٹھیک ہے تو یہ بیسک باتیں آپ کو دوستو پتا ہونی چاہیے اس کا یو پی سی نام کیا بن گیا ایتھوکسی ایتھین اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں دوستو ڈائی ایتھل ایتھر ایتھر بھی کہتے ہیں یہ اس کا ادھر نیم میں آتا ہے اب دوستو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ایک چھوٹا سا نیچے کومنٹ کر کے بتا دے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا موسیقی